مسلمان سوٹ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں قرآن اور حدیث میں جب آپ قرآن یا حدیث پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہیں بھی کوئی ایک لباس کو مخصوص کر کے نہیں بتایا کوئی ایک لباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے مخصوص کر کر نہیں کہا کہ یہی اسلام کا لباس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا کام شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عرب کیا پہندے پوپ کیا پہندے پوپ کرسٹنز کے پوپ کیا پہندے عرب کیا پہندے پھر کیا خیال ہے صحیح ہے پوپ جو پہن رہے موڈرس پہن رہے نا پھر بھی صحیح ہے پھر بھی صحیح ہے صحیح ہے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنے ہوئی غلط کب ہوتا کروس بالے تو غلط ہوتا غلط کب ہوتا ٹکھنے کے نیچے چھوڑے تو غلط ہوتا غلط کب ہوتا جب مرد ایسا لباس پہنے جو گھٹنے کے اوپر ہو غلط کب ہوتا جب عورت ایسا لباس پہنے باہر نکلنے کے بعد غیر محروموں کے بیچ میں رہتے وقت جہاں پر اس کے سر سے پاؤں تک وہ ڈھکیوی نہ ہو غلط کب ہوتا جب عورت دوسرے بے حیاء عورتوں کے سامنے بے ہجاب نکلے یہ سب غلط ہوتا ہے اسلام میں کوئی ڈرس فکس نہیں کیا گیا مرد کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ ٹکھنے کے اوپر پہنے گھٹنے کے نیچے سے لے کر ٹکھنے کے اوپر تک کہیں بھی پہن سکتا ہے چہرے پر دھاڑی ہونی چاہیے اور ساتھ میں سر کی ٹوپی کبھی بھی شرط نہیں ہے ایک مرتبہ شروع شروع کے دنوں میں میں اپنی آلیہ و مسجد میں نواز پڑھنے گیا ایک سائے بھائے بابا ٹوپی نے پہنے آپ ٹوپی پہنے سنت ہے تو میں بھلا چاچا عربی میں ٹا اور پا نہیں ہوتا نہ بھلا نہیں سمجھے ٹا پا عربی میں نہیں ہوتا ٹوپی سنت کس ہوتا ہے غصے میں آگیا ٹوپی اگر کوئی پہنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہننا لازم سنت نہیں ہے لازم سنت داڑی ہے صحیح بخاری جل نمبر سات وولیوم نمبر سیون حدیث نمبر سیون ایٹی ون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا داڑی کے بال چھوڑ دو مونچ ترشوالو اسی طریقے سے ٹکنے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے صحیح حدیث میں جو شخص ٹکنے کے نیچے کپڑا لٹکائے گا خیامت میں اللہ اس کی طرف اپنا رکھ کر کے بھی نہیں دیکھے گا اللہ حکم داڑی سے بڑا مسئلہ ٹکنے کا ہے معلوم ہے شرائی طور پر داڑی کا مسئلہ ٹکنے سے چھوٹا ہے ٹکنے کے اوپر اگر نہیں پہنا تو گناہ بتایا گیا داڑی کے لیے گناہ نہیں بتایا گیا شرائی طور پر شرائی اصول میں ٹکنے کے اوپر پہننا داڑی سے بھی سخت مسئلہ ہے کئی لوگ نہیں کرتے رہا ہے جانا تک سوٹ کا مسئلہ اگر میری سطر ڈھک جاتی ہے تو یہ کافی ہے لیکن جتنے لوگ یہ فتوہ دیئے نا سوٹ حرام ہے بول گئے ہیں کبھی یہ لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں دیکھے جو سانیاں پہن کے بلوزاں اتنے پہن کے پیٹ دکھا لیتے پھر دے یہ مفتیاں گھر میں کبھی فتوہ نہیں دیئے ساڑی حرام ہے بول گئے ماں کا یہ حصہ دیکھنا سگی ماں کا یہ حصہ دیکھنا سگی ماں اور سگی بہن کا یہ حصہ دیکھنا حرام ہے سوائے شوہر کے عورت کا یہ حصہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہماری ماںیں کتنوں کو بتاتے پھر رہی ہیں ہماری بہنیں کتنوں کو بتاتے پھر رہی ہیں یہ جائز ہے یہ غیر اسلامی ہے سوٹ کے اندر کیا مسئلہ ہے ٹائی کا مسئلہ ہے ٹائی عیسائیوں کی نشانی ہے اتنی بھی اقل نہیں ہے ہمارے لوگوں کو عیسائی جو چیز کرے یہودی وہ کام کرتے کبھی کرتے ہیں دونوں تو ایک دوسرے کے خلاف سمجھتے ہیں عیسائیوں کے مطابق یہودیوں نے عیسائی علیہ السلام کو کروس پر چڑھا چڑھا ہے کی نہیں چڑھا اگر ٹائی عیسائیت کی نشانی ہوتی تو یہودی ٹائی کو پہن تے ہماری بہتے ہیں ہماری بہتے ہیں یہ ٹائی کدھر سے کروس کے جیسی دیکھیں کروس کے جیسی ٹائی کہاں سے دیکھیں ٹائی کی ہسٹری کیا ہے ٹائی شروع کون کرا ٹائی مسلمان شروع کرے کرو ایشیا کے مسلمان ٹائی کی شروعات کرے جو یہ شکل اب لے لی سوٹ اس کی شروعات کون کی ہے یہ شروعات اسپین کے مسلمان کرے پندرہویں صدی میں جب چودہ سو بیان ناؤ میں اسپین کا ڈان فال زوال ہوا جس طرح آج آپ لوگ امریکہ کو ہائر سٹیڈیز کے لیے جاتے ہیں اس زمانے میں مغرب سے ویسٹرن کنٹری سے خیر مسلم ہائر سٹیڈیز کو اسپین جاتے تھے مسلم یونیورسٹیز کو وہاں مسلمانوں کو ان کپڑوں میں دیکھا انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہم کلچر ایڈاپٹ کرتے ہیں کیسے ہمارا بچہ کلچہ کیا رہتا امریکہ جا کے واپس آتے اتی چڈی کان میں ایک بالی دال لے کے آتا اس کے بعد سلام جا کے ہائے ڈیڈ ہائے پاپ ہائے مام امہ بہا کو بھی خوشی ہوتی بچہ انگلیز سکھ لیا پاپ ڈائیڈ مام بل سلام نہیں کرتا ہونے بائے ہاتھ سے پانی پیتا آرام سے پیتا آرام سے پانی پینا اللہ کے نبی سے حصم فرمائے شیطان بائے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے شیطان ہے نبی افضل نہیں ہے ہمارے لیے نبی کا ایک جملہ کافی نہیں ہے ہم گستدھارنے کے لیے سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پینا تو بہرہال یہ جب امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے لوگ سپین گئے انہوں نے مسلمانوں کو جب یہ لباس میں دیکھا جس طرح آج ہمارے بچے ان سے متاثر ہو کر یہ لباس لے لیتے ہیں ان لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر یہ لباس اختیار کیا جب انگلینڈ وغیرہ کا اروج ہونے لگا مسلمانوں کا زوال ہو گیا پھر انگریز حکومت کرنے انڈیا پر آئے انڈیا پر آنے کے بعد گاندھی جی نے ایک مہم چلائی کہ ہم انگریزوں کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کریں گے تو ہر مذہب والوں نے کوشش کی کہ گاندھی جی کا ساتھ دے کر اپنے ملک والوں کو انگریزوں کی چیزیں استعمال کرنے سے رکھا ہیں تو ہمارے مفتیاں شروع سے فتوہوں کے بیٹھے بھی رہے تھے کوئی آرے دیتوں میں فتوہ نہیں بھی آیا تو زبردستی کے جاتے اور خسمتوں کو کوئی میڈیا والا مل گیا ان کو تو اب یہ سمجھتے کہ دنیا کا مفتی آزم میں ہوں بولنا شروع بولنا شروع جو مکواہ بولتے سمجھتے بھی نہیں کہ میڈیا بات میں کیا کرتا سانیا مرزا کے بارے میں آپ کیا بولتے پوچھے کون سانیا مرزا پوچھا سانیا مرزا نہیں معلوم آپ کو نہیں نہیں معلوم نہیں ملا ابھی تک بلا نہیں نہیں انہوں نے کپڑے پہنے میں بلاؤں مائکہ ہی کو دیکھوں گا انہوں کیا کپڑے پہنے نہیں ابھی پورا ایشو چل رہا نا میرے تک تو نہیں آیا کوئی بھی ایشو نہیں نہیں ان کا ڈرس یہ ہے سب مسلم اچھکالرز فتوہ دے رہے ہیں شرائی طور پر صحیح نہیں ہے اچھا میں بلے آپ ایسا سوال کرو کہ اسلامی شریعت میں عورت کیا پہننا چاہیے سانیا مرزا میں نے پچھانتا عورت کیا پہننا بولتا آپ اس کے بعد آپ فیٹ کر لو نا وہاں فیٹ ہوتے نہیں اچھا تھانکیو ویری مجھ بول کے رکھتی میں جواب دیا تو سانیا مرزا کے بارے میں عمران ایسا بولے میں اس کو کبھی نہیں دیکھا میں اس کو کبھی پچھانتا نہیں تو خامکہ کے اس کے بارے میں کچھ بولوں کیونکہ میرے کو اسلامی اجازت نہیں دیتا کسی شخصیت کے اوپر جواب دینے کا میں نہیں دے سکتا مگر ہمارے پاس کیسا ہے فتوے کے ہاتھ میں بیٹھے میں رہتے ہیں آؤ 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 جاتا بیچارہ جاتے فتوہ گھر 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 شروع کیا ہے تو ایسا اس زمانے میں کیا ہوا جب انگریزیاں حکومت کرے تو مسلمان کیا کرے معلوم ہے گاندی جی کا ساتھ دینے فتوے دیے جو سوٹ پینا انہیں حرام کر انگریزوں کا لباس ہے تیری ہسٹری کمزور ہے تیرے کوئی تاریخ نہیں معلوم ہے کپڑے پہلے کونسی ہے یہ سب سے پہلے کون پہلے تیری پرابلم ہے تیرے کوئی نہیں معلوم ہے تو سمجھے سوٹ انگریزوں کا لباس اچھا ایک چیز بتاتا مزی کی یہ جتنے لوگ فتوہ دیتے انگریزوں کا لباس ہے بلکہ ایک زبردست چیز بتاؤ تھوڑے دن پہلے خوصی آزم دستگیر کی نسل کے کوئی آئے تھے کونسے کپڑوں میں تھے انہوں پہنے تو ولی ہم پہنے تو انہوں پہنے تو انہوں پہنے بھی پڑھیں گے سوٹ پہنے تو ہم پہنے تو ہاتھ نہیں ملیں گے ہمارے جنگریزوں کا لباس ہم داری رکھ کے بھی سوٹ پہنے تو ہم خلیص انہوں بغیر داری کے بھی سوٹ پہنے تو ولی اللہ نائن سا بھی نہیں ہے یہ ہے نہیں ہے اچھا اس حساب سے میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوں گا کبھی بھی وہاں پہ تو پورے سوٹ ہاں پہنے دینا تو یہ سب دیوانے باتیں ہیں دخیانسی باتیں ہیں ہم کو اس کے باہر آنی چاہیے کوئی شخص اگر کرتہ پہنے ہاں پہنتا ہے تو پہنتا ہے سوٹ پہنے دا جو بھی پہنتا ہے بس اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جب پہنتا ہے تو وہ لباس نہ پہنے جس سے کہ کوئی آدمی مشکوک ہو جائے کہ یہ مسلمان کا لباس ہے یا غیر مسلم کا میں یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے اگر زافرانی رنگ کی دھوتی اور وہ دال لے کیا کنفیس کرالتا ہوں عرب کی ازاد توپ پہن لے کیا آکے اس کے بعد ایک کروس دال لیا تو یہ سب حرام ہیں ایسی مشابہت مت کرو بولے اور جو بہنیں ساڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں محاسب آ کریں بہت بڑا گناہ ہونے والا ہے جو حصہ آپ لوگ اپنے پیت کا اپنے ہاتھ کا پیت کا دوسروں کو دکھاتی ہیں ہرام ہیں سگے بیٹے کو بھائی اور سگے باپ کو نہیں دکھا سکتے سوائے اپنے شہروں کے